دستر خانمہ مسان کا جو بانی ہے علی حیدر حزارہ اس وقت وہ اسٹریلیم ہے پھر اس جو ٹیبل میں وہی فرینڈز بیٹھے تھے اس نے سوچا کہ چاہیے جتنی گاڑی والا ہے یا لیڈو والا ہے مزدور ہے ان کو ہم کانے کیوں نہ دیدے روزانہ تھاکہ ان کے پیسے بھی بچے تو جائے بس او درہی سے ان لوگوں نے سٹارٹنگ لیا ہم دن کا کانہ ہمارا ایک سو پچاس کا دن کا خرچ دا وہ آپ لوگوں نے بچے کہ وہی پیسوں پہ ہم اپنی گھر پہ چینی وغیر ہے چاہ وغیر ایک دن چینی لے کے جائے ایک دن فروڈ لے کے جائے اپنی بچوں کے لیے کوئی جائے وہ پیسے ان کی بچے تو جائے روزانہ ڈیلی پیسیز بھی ہوتے ہیں کورم میں غربت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر بندہ آسٹریلیا میں نہیں ہے تقریباً چالیس عرقین ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی فری کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ سب انسانیت ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ پھر قویر ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ ہندو ہے یہ کریچن ہے نہیں ہم انسان کو دیکھتے ہی اسے اسے بوک کرنے رہتے تھے اسے کانہ روزانہ اسے کانہ دیتے ہیں صحیح ماحول بنا ہوتا ہے میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا صحیح لگے ہوئے تھے ایک کٹنگ کر رہا ہے دوسرا صفائی کر رہا ہے تیسرا کھانا بنا رہا ہے افتاری کراتے ہیں افتاری استخان حال میں بھی کرتے ہیں زیادہ تعداد مسافرین کی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈی ایشکیو ہسپیٹل کیونکہ ادھر مریض ہوتے ہیں امرجنسی وارڈ میں ہوتے ہیں یا گائنی وارڈ میں ہوتے ہیں امرجنسی ہوتے ہیں ہم تقریباً تین سو پلس لوگوں کو راشن دیتے ہیں اگر ایسی ہم چلتے رہے نا کہ ویلیج لیول پر ہم اپنے ہمسائیوں کے حقوق وغیرہ پورے کرتے رہے پارا چھنار میں کوئی غریب بھی نہیں رہے گا اگر ایسی طرح ہو جائے یہ کنٹینیورا کی لوگ کانا کیوں دیتے ہوں اس کو رزگار دی دو یہ کرو وہ کرو یہ کام کرو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آو آپ ہم کانا کیلاتے ہیں آپ اس کو رزگار دی دو آپ آجاؤ ہمارے ساتھ آپ تو آجاؤ مشورہ دیتے ہو باقی کام نہیں کرتے جتنی بھی دکان والے ہم جسی بھی سممان لیتے ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمارا جب گاڑی جاتے مطلب سبزی وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی چھال وغیرہ لیتے ہیں تو دوسری دکان والے بھی کہتے ہیں کہ آجاؤ یہ فری لیلو ٹوماٹر لیلو یا پیاز لیلو یا یہ چھاؤا لیلو مطلب جتنی پارا چھنار ہیں جتنی پارا چھنار ہیں وہ لوگ دیتے ہیں ہمیں یہاں یا پارا چھنار کی بہت بہت ہی الگیا ہے میں اکثر فوڈکاس میں بولتا بھی ہوں کہ تین سال ہو گئی کہ ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں پارا چھنار میں اسی طرح علاقے ہیں کہ بہت دور علاقے ہیں گربت زیادہ ہے اور سہراہی علاقے ہیں اوزر بلکل قربانی ہوتی ہی نہیں سیٹی میں ہوتے ہیں اور اس طرح گاؤں ہوتے ہیں جو ادھر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ بہت زیادہ غریب عید میں تو قربانی بھی نہیں کرتے یہ گوشت اور یہ جب غریبوں کو دیکھتے ہیں اور امیروں کو دیکھتے ہیں وہ مطلب بکرہ وغیرہ لے لے زبا کرے پہ اس کو کٹ کٹ کرے تقسیم کرے اس طرح غربہ ہے کہ وہ بالکل ملتا بھی نہیں محرون رہتے میں ادھر سے پیغام دیتا ہوں اس ڈونر حضرات کو جو باہر ملک میں ہیں یا پرچنار میں ہیں تو دستر خانم علیہ وسلم کے ساتھ بڑپور تعان کرے اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی مطلب ادھر لوگ شادی وغیرہ کرتے ہیں یا قرم خانی یا فوت کی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی شادی میں اتنا بدخرچی کرتے ہیں کہ تقریباً دس سے لے کر دیارہ بارہ تک دیکھ ان کو پکاتے ہیں اور سب کو کلاتے ہیں تو ہم اسے یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں ہمارا صرف ایک دیکھ لگتا ہے آپ اپنی مہمانوں کو بھی دی دو آج دستخانم علیہ وسلم کو بھی دی دو تو ملتے ہیں ان کی طرح کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں محمد شکریہ خیرت ہے آپ کیسے ٹکٹا الحمدللہ اچھا محمد بھائی توڑا ہمیں اپنے پیکگراؤنڈ کے پارے میں بتائیں آپ پیدا کہاں پہ ہوئے ہیں اور آپ کی اینیشل ایڈوکیشن وغیرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں چنار کی پتی اور کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دیا ہمیں اس میں فلکارونک بنایا میرا بیسیکل ایڈوکیشن میں پارے چنار کے رہنے والا ہوں اور پیدایشی بھی پارے چنار شہر ہے ہزارہ محلے میں ہم رہتے ہیں بیسیکل ایڈوکیشن کوئی سار پبلک سکول ہے اس کے بعد میں نے میٹریک سپورٹ سکول سے پاس کیا اور کالیج جی پی آئی پولی ٹیکنیکل انچٹیٹوٹ کالیج پارے چنار میں نے ڈی ایس سیول کیا میں کے روڈ پہ جو ہے نا نہیں وہ شیل اوزان روڈ پہ جو ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ادھر سے میں نے سیول انجینئرن کیا تری یر تو کمپلیٹ ہو کے اور اسی دوران میں تین سالوں میں 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 نے ایک تنظیم ہے آئی ایس او امام ایسٹوڈن اورگنزیشن پاکستان اس کا رکن بھی رہ چکا ہوں اسی وقت سٹوڈن کے لیے بدن پارہ چنار بدن پارہ چنار بہترین اچھا کمینگ ٹو ڈی آئی اچ جی ڈی آئی اچ کے نام سے آپ جیسے چیئرمن ہے ڈی آئی اچ کے دسترخان امام حسن علیہ السلام تو اس کی ہسٹری کیا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کب بنا اور کیا سوچ کیا تھی اس کے پیچھے ڈی آئی اچ اس کے جو پہلی دسترخان جو ہم نے بچھایا تھا تقریباً آٹارہ دو دو ہزار بیس میں ہم نے اس کا سٹارٹنگ کیا تھا یہ سٹارٹ کیونکہ وجہ کیا تھی یہ دسترخان امام حسن کا جو بانی ہے علیہ حیدر ہزارہ اس وقت وہ اسٹریلیم ہے چونکہ اس نے جب وہ اور اس کی دوست بھی تھے اس کے ساتھ ہوتل میں کانا کر رہے تھے اور کانا کر رہا تھے اس سے زیادہ اور کانا بہت زیادہ ہو چکا تو اس نے کہا یہ کانا بھی زیادہ ہو گئے اس پہ ہم کیا کریں تو یہ غریب گزر آتا اس کو بلایا اپنے ساتھ بیٹھایا وہ کانا انہی کی کل ہے مطلب وہ جو کانا ضائع ہو رہا تھا تو انہوں نے وہ جو ٹرالی وغیرہ والے ہوتے ہیں ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو پروائیڈ کیا اور غریب کو دیا پھر اس جو ٹیبل میں وہی فرینڈز بیٹھے تھے اس نے سوچا کہ چاہیے جتنی گاڑی والا ہے یا لیڈو والا ہے مزدور ہے ان کو ہمکانے کیوں نہ دیدے روزانہ تاکہ ان کے پیسے بھی بچے دو جائے بس ادھر ہی سے ان لوگوں نے سٹارٹنگ لیا بس ووٹل سے باہر آکے صبح کا پلیننگ بنائے کہ ہم انشاءاللہ کل ایک بجے دسترخان بچا دیں گے تو شکر الحمدللہ تو ہم نے علی حیدر نے پہلے چھوٹے دیکھ سے دو کلو مسئولہ دال کا شروع کیا اور تقریباً بیس اور اٹھارہ بندی تھے جو پہلے ادھر بیٹھے تھے تو شکر الحمدللہ اس کے بعد وقت گزرا ہاتا پچاس ساٹھ ست اور سو ایک سو بیس آج شکر الحمدللہ ہم ایک پرسکون ماحول میں ایک حبصورت جگہ پہ ان کو ہم چار پانسو لوگوں کو کانہ دیتے ہیں روزانہ بہترین اچھا آئیڈیا مطلب دسترخان امام حسن علیہ السلام کیا ایسے آیا کہ ایک جو بانی ہے علی حیدر وہ ایک ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کیا کانہ آرڈر کیا ان سے زیادہ ہوا اور جو ضائع ہو رہا تھا تو ضائع ہونے سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو ٹرالی وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹریلی وغیرہ چلاتے ہیں جو ضائع کرتے ہیں تو مطلب ویجن وہاں سے سٹارٹ ہوا اور سٹارٹ ہوتے ہوتے یہاں تک شکر الحمدلہ ہم پانچی سو لوگوں کو ابھی مزدوروں کو غرباء کو فقراء کو ابھی ہم چی سو بندوں کو روزانہ کانہ دیتے ہیں میں یہ کنفیوز ہوں جیسے ہم بھی ڈیلی روٹین پر ریسٹران وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا لائک میرے خیال سے اللہ کی طرف سے ان پر ایک رحمت کہلیں ان کو وسیلہ بنانا تھا کہ ایک بنیاد رکھنی تھی پاراچنار کے لوگوں کے لئے تو اسی پر آتے ہیں لائک ویجن ڈی آئی ایچ ہے کیا آپ لوگ کہاں دیکھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں ڈی آئی ایچ کے بارے میں ڈی آئی ایچ دسترخانی محمد ہمارا سوچی ہے کہ جتنی بھی غرباء ہے فقراء ہے وہ بھوکا نہ رہے ہم غرباء کو کانا کیلائے تو اسی بانی نے سوچا تو شکر الحمدلہ آج ہم کانا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دسترخان کا کہ ایک غریب ہے وہ بہت پہاڑی علاقوں سے یا گاؤں سے آتے ہیں پاراچنار کا روخ کرتے ہیں تو ادھر مزدوری کرتے ہیں مطلب دن کو پانچ سو روپے یا چی سو روپے با مشکل صبح سویر آجائے رات کو پانچ سو روپے کمائے تو وہ جب دن کو کانا کائے یا چھائے پیے تو وغیرے خرچہ سب ان کے آنے جانے کی کرایا تو انہیں سب تقریبا سو دو سو روپے کانا ہوتا ہے اور اس کے وقت آنے جانے کا کرایا ہوتا ہے تو جو ہم نے یہ کانا شروع کیا دسترخان میں مسند تو وہ ہمارے ساتھ روڈ پہ بیٹھے تھے بلکل گرمی بھی تا سردی بھی تا وغیرہ موسم بھی خراب تا روڈ پہ ہمارے ساتھ کانا کاتے تھے تو فائدہ اس وقت ہوتا کہ اس کی پیسے بچت ہو گئے وہ خود کہہ رہے کہ ہاں ہم آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم دن کا کانا ہمارا ایک سو پچاس کا دن کا خرچہ دا وہ آپ لوگوں نے بچت کی وہی پیسوں پہ ہم اپنی گر پہ چینی وغیرہ چاہ وغیرہ ایک دن چینی لے کے جائے ایک دن فروٹ لے کے جائے اپنی بچوں کے لئے وہ پیسوں کی بچت ہو جائے روزانہ ڈیلی پیسیس بھی ہوتے ہیں مطلب ایک غریب ایک غریب کی ایک سو پچاس دو سو روپے مطلب ایک آج ایک غریب کی بچت ہو جائے تو ہمارے ساتھ پانچ سو بند ہے تو اس سے پلس کرو کتنے ہوتے ہیں یہ اگر آج کل کے دور میں جتنی مہنگائی ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک سو پچاس بھی آپ کم بتا رہے ہیں تو انرجیٹک نہیں ہوگا کام پروپر دریقے سے نہیں کرے گا تو وہی والی بات ہے کہ پھر پیسے کیسے لے اور پاراچنار کے لحاظ سے یا اگر ہم بات کریں تو قرم میں غربت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر بندہ آسٹریلیا میں نہیں ہے ہر بندہ باہر نہیں ہے جو مین غریبوں کا طبقہ ہے جو مزدوروں کے لئے جو آپ لگی ہوئے ہیں تو ان کے لئے تو بہت بڑی بات ہے ایک بندے کا ایک دن کا آٹھ سو کی مزدوری آٹھ سو میں سے اگر وہ دو سو کا کھانا کھائے دو سو کا کھانا کھائے آنے جانے کا کھرایا آنے جانے کا کھرایا دو سو تو وہ بھی نکال لو کچھ نہیں رہیتا ہے پھر بچتا کیا ہے نہیں بچتا ہے at the end of the month کچھ بھی نہیں بچتا بلکل اس طرح ہے اور ان کا کھرایا بھی ہو جائے گھر کا کھرایا ہو جائے بچوں کا فیس ہو جائے سکول ہو جائے وغیرے یہ سب نہیں کر سکتے یہ دیلی روٹین آپ کی دیلی ایکٹیویٹیز دسترخان امام حسین علیہ السلام میں ہوتی کیا ہے دن کا کانا ہوتا ہے اور رات کا کانا بھی دیتے ہیں نہیں صرف دن کا ہوتے ہیں دن کا ہوتے ہیں تقریباً جب بندے آتے ہیں تو ایک سے لے کر دو تک ہم غرابا فقراب کو خاص کر مسفران جو پشاو اور چرسدہ وغیرے سے لوگ آتے وہ بھی ہمارے ساتھ کانا کاتے ہیں مطلب اس طرح کہ ہم ریکین ہیں تقریباً چالیس ریکین ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی فری کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ چالیس ریکین ہیں وہ تقریباً ہم چار چار ڈیوائڈ کیا ہے چار چار گروپ بنائے ہیں چار چار بندی تو مطلب ہر روز ایک گروپ آتا ہے خدمت کرتا ہے مطلب ڈیلی روٹین مطلب پیر منگل ہفتہ بود اتوار کو چار چار بند جاتے ہیں مطلب ہمارے ریکین کی صرف ہفتے میں ایک بار ڈیوٹی ہوتے ہیں مہینے میں تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے بلکل کیونکہ ٹیم کو اگر ڈیوائیڈ کیا جا تو ہفتے میں ایک دفعہ اور یہ سارے کوئی پیسے نہیں چارج کرتے یہ بلکل فری ہے ہمارے ساتھ سب لوگ جوب بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دکانے ہیں ہمارے ریکین کے شکر الحمدلہ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ واقعی میں میں تو خود جیسے میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ انوائرمنٹ میں نے دیکھا انبیلیویبل کیونکہ یہ جیسے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے اہل بیت مصومین کے نام سے آپ لوگوں نے منصوب کیا ہوا ہے اس چیز کو تو جس طرح سے آپ لوگ چلا رہے ہیں ہم تو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ پوری قرم تو کیا پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو جو اس موٹیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کا موٹیو یا ویجن سوچتا ہے تو وہ تو سپورٹ کرے گا کیونکہ آپ لوگ انسانیت پر کام کر رہے ہیں ہمارا کام بھی انسانیت ہے سب انسانیت ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ فرقاویر ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے ہندو ہے یہ کرشن ہے نہیں ہم انسان کو دیکھتی ہی اسے بھوک کا نہیں رہتے تھے روزانہ اسے کانا دیتے ہیں ایک سنی کو بھی بھوک لگتی ہے شیعہ کو بھی لگتی ہے بریلوی کو بھی لگتی ہے دیوبندی کو بھی لگتی ہے کرسچن کو بھی لگتی ہے ہر مذہب والے کو ہر انسان کو تو کیا جانور کو بھی بھوک لگتی ہے اور دیفینیٹلی آپ لوگوں کا کانا صرف انسانوں تک بھی محدود نہیں ہے اور وہی والا کانا ڈیوائیڈ ہوگی کہ جانور بھی کھاتے ہیں زیادہ ہو جائے تو لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے جانوروں کے آہ دیتے ہوں سبردست مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ ہو جاتا ہے وہ بھی زائے وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں خود کھاتے ہیں رات کے لیے پرندوں کے لیے دیتے ہیں چھوڑیوں کے لیے بس ان کو دیتے ہیں یہ مشکل تو ہوتے ہوگی مشکل اتنا نہیں ہے ہم لوگ آدھی ہو چکے ہیں بس روزانہ ڈیلی بیسز بھی دیتے ہیں بس ہمارے کو کوئی مشکل نہیں ہے انیشل میں آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تو ہرڈلز بھی آیا ہوں گے تو انیشل کے ہرڈلز کیا تھے انیشل میں کوئی بھی اورگنیزیشن سٹارٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہم کام کرنا جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ کیا تھے ہمارے سب سے مسائل یہ تھے کہ ہم جب دستخان کو شروع کیا ہم روڈ پر کانہ دیتے تھے تو غریب اور فقراء جب روڈ پر بیٹھے تو ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی غریب دیکھو ابھی چھٹائی پر بیٹھے ہیں باہر روڈ پر گرمی بھی ہے تو گرمی بھی تھا اور سردی موسم بھی تھا اور وہ گرم کانہ یا سردی موسم بہت زیادہ مشکل تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ ان کے لئے ایک ایسا جگہ بنا دے کہ یہ لوگ محفوظ اچھی طریقے سے جیسے کہ اب یہ پی لوگ یا بڑے لوگ ہوتل میں اچھی طرح کانے کاتے ہیں یا ٹیبل میں کاتے ہیں یا ویسے گر میں کاتے ہیں تو ہم نے کہا یہ بھی انسان ہے ان کو بھی اسی طرح جگہ پروائیڈ کرے کہ تاکہ یہ محسوس نہ کرے شکر الحمدللہ آج ہم نے پارچنار سیٹے میں بہت قریب مرکزی ممرکا گیٹ کے ساتھ ایک ایسا حال بنایا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میڈیا پر کہ صفائی کام بہت زیادہ خاص کا لگتے ہیں تو شکر الحمدللہ وہ غربہ فکرہ ادھر ہی صرف کانہ کے دے ابھی شکر الحمدللہ ہم بالکل غربہ کو سیٹ اپنے جگہ پر کانہ دے رہے ہیں دو فلور ہے نا ہمارا تو ایک فلور ہے اوپر فلور دوسرا بھی ہے دو فلور ہے مطلب تقریبا capacity at a time پانچے سو بندوں کی ہے بلکہ ساتھ سو بندوں کی ہے ساتھ سو بندوں کی ہوتے ہیں ساتھ سو آ جاتے ہیں جو میں میں نے جتنا انوارمنٹ دیکھا واقعی میں صفائی کا تو میں اس کی خود زامن ہوں کہ میں نے خود وہ وزٹ کیا ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے صفائی کا آپ لوگ خیال رکھ رہے ہیں اور کچن آپ لوگوں کے کچن تو کچن کو کیسے چلاتے ہیں اس کیلئے کوئی شیف وغیرہ ہائر کی ہوئے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس کیلئے ایک کوک ہے ہم اس کو سیل لی دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا پارٹنر ہے وہ کٹائی وغیرہ کرتے ہیں کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں صرف دو بند ہے کہ ہم ان کو سیل لی دی رہے ہیں وہی لوگ بس وہی دو کچن سنبھال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چار بندے دیوٹی پر آتے ہیں چاروں میں میں ہوں ٹھیک ہے میں ہوں تو میں نے رازتی میدوست وغیرہ ملے آو کام کرتے ہیں بالکل اس طرح جو میرے خیال سے اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی ایک غریب کو کھانا کھلانا غریب تو کیا تقریباً ساری ہی آپ لوگوں کے در پہ آتے ہیں میں دسترخان امام حسن علیہ السلام میں جیسے میں لازٹ ٹائم ابھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں آپ لوگوں نے ایون آوٹسائیڈرز کو ہاؤسپیٹلز لے کے آئے تھے رمضان میں اور جی جی رمضان میں اس کے علاوہ ہاؤسٹل جو آوٹسائیڈر ہیں کیمیو ہاؤسٹل ہے جی پی جی سی ہاؤسٹل پہ تو یہ ساری چیزیں مینج کرنا کیسے پوسیبل ہے یہ اس طرح ہوتے کہ ہم مطلب رمضان کے علاوہ ہم چار شہر آتے ہیں اور رمضان میں ہم پینتیس نے پینتیس بندی ہی چالیس بندی آتے ہیں دستخان میں ڈیوٹی کرتے ہیں سب سب لوگوں کے اپنے ڈیوٹی ہے کوئی صلاحات وغیرہ کوئی چکنی کوئی مطلب مینجمنٹ کرتے ہیں وہ صحیح ماحول بنا ہوتا ہے میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا صحیح لگے ہوئے تھے ایک کٹنگ کر رہا ہے دوسرا صفائی کر رہا ہے تیسرا کھانا بنا رہا ہے میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ میرے علاقے کے لوگ اس سوچ کے مالک ہیں اور اس اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ غریبوں کو کانا کلانا سب سے بڑی بات ہی ہے ایک بھوکے کو کانا کلانے سے اوپر کیا ہو سکتا ہے سواب کا کام بھی ہے اور ایون جیسے میں آپ کو ان پرسن جانتا ہوں آپ کے اپنے بزنسز ہیں ہاں میرے مرکزی مانبارگاہ کے ساتھ گیٹ کی سامنے بلکل تو وہ بھی تو آپ مینج کرتے ہیں لائک گھر ہو گیا اپنا بزنس ہو گیا بزنس ہو گیا ان تینوں کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں بس صبح جب نکلتے ہیں تو ہم پہلی دسترخان کو ٹائم دیتے ہیں اور دس بجے سے دیارہ بجے سے ہم دسترخان پہ ہوتے ہیں دو بجے جب دسترخان ہوتے ہیں دو بجے کی بات بزنس کا ٹائم شروع تھے اور چھ بجے فارغ ہو کی بس نماز پڑھ کی بس ہی چھ بجے کی بات گھر کا اور فیملی کا اچھا رمضان کی جیسے آپ نے بات کی تو رمضان میں کیا اکٹیوٹیز ہوتی ہیں رمضان کی ہماری جب چالیس بندے آتی تھے دسترخان پہ تو ہم تقریباً چھ سے آٹھ بندے تو حال میں ہی جو ہم زیادہ تر مسفران جو کہ چرسدہ پیشاوار وغیرے علاقہ سیدہ پارچنا رہتا ہے تو وہ بھی مزدوری کرتے ہیں دن کو مطلب بارہ سو تیرہ سو روپے مزدوری کرتے ہیں یا رنگ وغیرے یا درزی وغیرے یا جو رنگ وغیرے لگاتا ہے یا مستری وغیرے ہوتے ہیں تو وہ بھی مسافر بھی ہے تو رمضان بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی لئے تیاری کرے یا رمضان میں یا اپنا کام کرے تو وہ مسافر کو ہم نے ایک دن پہلے بتایا رمضان سے پہلے کہ آپ لوگ جتنی بھی مسافرین نے ہم اس کے ویزیٹ کیا سب کی اپنی کمر اپنی جگہ پہ ہم گئے تو ان کو بتائے کہ آپ رمضان میں دستخان حال میں آجوا ہم آپ کو پورا شربت کجور وغیرے سب ادھر ملے گا وہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے ہم تیاری کرتے بھی نہیں سکتے اور گر نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یوزولی دیکھتے ہیں دسترخان بچے ہوتے ہیں اسلام آباد میں دبائی میں زیادہ تر اربیک لوگ کرتے ہیں تو پارا چنار میں دسترخان بچنا اور اس لیول پہ بچنا تو یہ بہت بڑی بات ہے شکر الحمدللہ جب جو پشار میں ہوتے اسلام آباد میں اس سے زیادہ اچھا کانا ہم دیتے ہیں ہم گر میں بھی کانا نہیں کہا سکتے ہم سچ بولے اگر ہماری اریکین میں سے یا کوئی ایسی بندہ ہو کہ اس کے ساتھ پیسے ہو تو وہ بھی اسی طرح افتاری نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ امام حسن کی درگاہ میں امام حسن کی دسترخان میں ہم لوگوں کو غریبوں کو دیتے ہیں یہ ایسا در ہے نا اہلِ بیت کی کوئی بھی چیز ہو اور یہ نام سے جو میں گٹ کر پا رہا ہوں نا دسترخان امام حسن علیہ السلام وہ ہر بندے کے لیے ہر ٹائم اوپن ہے ہر غریب کے لیے ہر غریب کے لیے اوپن ہے ہر ایک بندے کے لیے اوپن ہے کہ آؤ اس دسترخان میں شرکت بھی کرو جو صاحب استطاعت ہے وہ بھی کہا سکتے ہیں اور وہ دیفنیٹلی میں جیسے دیکھتا ہوں اکثر میں نے دوستوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی کھانا کھایا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کھانا کھا لیتے ہیں میرا سیم ٹائم پر یہ بھی گویسٹن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا تو کھا لیا لیکن وہ تو غریبوں کا حق تھا تو آپ کیا کرتے ہیں وہ سیدھا مجھے کیا بولتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں کیلکولیشن کرتے ہیں لیکن سی کھانا ہے دو سو روپے کا تو ہم پانسو یا ہزار روپے تو یہ بڑی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے چاہیے غریب ہو چاہیے امیر ہو امیروں کو بھی وزٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو در آ امام حسن کی لنگر ہے ہم کچھ نہیں اس کیسے تھے اگر ہمارا ہوتا تو ہم کے در صرف غربہ آجائے یہ بن دے آجا یہ بن دے آجا تو ہم کر سکتے اگر یہ ہمارا ہے نہیں یہ امام حسن کی ہے تو سب آ سکتے ہیں سب کھانا کر سکتے ہیں جمضان کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی آپ افطاری کراتے ہیں اس کے علاوہ سہری کراتے ہیں نہیں سہری نہیں کراتے ہیں اچھا سہری نہیں کراتے ہیں افطاری کراتے ہیں افطاری دسترخان حال میں بھی کرتے ہیں جراتر مسافروں کی ہوتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ ہم years hospital کیونکہ ادھر مریض ہوتے ہیں امرجنسی وارڈ میں ہوتے ہیں یا گائنی وارڈ میں ہوتے ہیں پہاڑ علاقے سے آجائے ان میں چاروں کو بیماریوں کی پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کدھر کھانے کی ہوتے ہیں ادھر مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں ہوتل بھی سب بن ہوتے ہیں تو ایک مریض ہسپیٹال آجائے اس کا روز ابھی ہوتا اس کے ساتھ تین چار بندی اور آتے ہیں تو ان کو بھی تقریبا ہم نے ابھی رمضان میں ہسپیٹال میں تقریبا دن کو ٹو ہنڈر پلس لوگوں کو ہم افتاری دیتے ہیں گائنی وارڈ میں دیتے ہیں امرجنسی میں ان کو بلکل ان کو ڈیلیور کرتے ہیں اور دستخانبی بھی جاتے ہیں جو لوگ فارغ تھے اس کو دستخانبی میں بیٹھا دے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ادھر کے میو کالیج ہیں جو کہ بہت دور دور علاقے سے ادھر آتے ہیں تو ہوتل کا بہت مسئلہ تھا ادھر انہوں کے لئے ہیں تو ہم نے ادھر اس کو کہا کہ ہم آپ کو لے افتار ادھر ہی لاتے ہیں کیونکہ وہ بھی مسافرین ہیں سٹوڈنٹس ہیں غربہ ہے وہ بھی فقراء ہے تو ہم ان کو بھی ادھر افتار اس طرح جی پی جی سی ہوسٹل ہیں ان کو بھی کانہ دیتے تھے دستخان حال میں بھی دیتے بہت زیادہ تقریباً اگر ایک افتاری میں ہم بارہ سو تیرہ سو پلس لوگوں کو روزانہ دیتے تھے اچھا اسی سے رمضان کے حوالے سے افتاری آپ لوگوں نے کرا دی سہری کا چلو ٹھیک ہے سہری تو دیفنیٹلی وہ نین سے اٹھ کے کون ادھر آئے گا مصفران جو ہوتے ان کو جب حال میں آتے کہا نہ کہا تھے افتاری کرتے تو ان کے ساتھ دیکھ بھی تھے ان کو دیکھ میں ڈلواتے وہ افتاری خود کرتے مطلب افتاری کے ٹائم جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ دیکھ چیئے وغیرہ یا کوئی بالٹی وغیرہ لاتے تو ہم ان کو دے دیتے ہیں تو وہ سہری وغیرہ وہ سہری وغیرہ بس گرم کرتے ہوئے ادھر اپنی کمرے میں یہ تو بہت میں اب دو وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں پرسنلی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ اتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ ہم جب اسلامباد وغیرہ سے دیکھتے ہیں یا ایون پہرہ چنار سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس لیول کا کام کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں ہر کوئی نہیں دے سکتا اگر ہر کوئی دے پاتا تو چالیس لوگوں کی ٹیم ابھی چار سو لوگوں کی ٹیم ہوتی تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹ سپورٹ کرنے والے جیسے چالیس لوگ ہیں وہ خود لگے ہوئے ہیں بغیر کسی سوچ سے بغیر کسی مقصد سے بس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خدمت یوں کہوں گا کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرض ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں چاہے وہ ٹائم کا ہو چاہے پیسے کا ہو تو ہر بندے کا معاشرے میں ایک کردار ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو اسی کے حوالے سے کچھ لوگ پر دیفینیٹلی اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو فنڈنگ کی بات تو دستر خان میں آفتاری کرانا یا کھانا کھلانا اس کے ساتھ ساتھ بلکہ پیکجز کی بھی آپ نے بات کی تھی تو وہ پیکجز کا کیا حساب ہوتا ہے رمضان پیکجز وہ اس طرح ہوتے کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ادھر مزدور ہوتے ہیں ہاتھ لیڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ رمضان میں تو آفتاری ہمارے ساتھ کر نہیں سکتے وہ اپنی گھر جاتے ہیں رات کو تو ہم مسافرانے کو دیتے ہیں اور جو راشن وغیرہ پیکجز ہے وہ ہم انہیں مزدوروں کو دیتے ہیں مطلب رمضان میں ہم تقریباً تین سو پلس لوگوں کو راشن دیتے ہیں یہی جو ہاتھ لیڑی مزدوری ہے جو لیڑی چلاتا ہے غرابہ ہے فقرہ ہے ان کو ہم مطلب رمضان کے رمضان میں ان کو ہم پیکجز تیار دیتے ہیں مطلب اس کی جو ڈیلی روٹین کے افتاریاں وغیرہ جو ان کو ضرورت ہوتی ہے جیسے فیمس جامشیری ہو گیا چاول ہو گیا گھی وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پروائیڈ وہ شکر الحمدللہ ماشاءالی پارچنار کی جتنی بھی نوجوانان ہیں مختلف علاقوں میں گاؤں والے تو سب ہی گاؤں میں نوجوان اٹھ گئے اپنی علاقے میں فنڈنگ کیا امیروں سے لیا غریبوں پہ خرچ کیا وہی علاقے پہ ساری پارچنار میں میں نے کہا ایک بھی غریب نہیں رہ گیا سب غریبوں کو اس باراشن سب کو مل گیا بہت تصالی سے میں ان علاقوں کا بہت شکر عدا کرتا ہوں جو کہ ہر گاؤں میں ان لوگوں نے فنڈریزنگ کیا کمپین چلا ہے حمدان پیکج میں تو ماشاءاللہ انہوں نے پیکج بھی دیا اس کی ساتھ ساتھ عید کیلئے عید کی پیکج بھی دیا اس کو گوشت وغیرہ چاول وغیرہ یہ بھی دیا مطلب پارچنار میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ گاؤں ویلیج کے لیول پہ وہ خود فنڈنگ کرتے ہیں خود فنڈنگ کرتے ہیں جو ویلیج کے امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے پیسے لے کے اور ویلیج کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہتری یہ ہر ویلیج میں چال رہا ہے تقریباً آسی فیصد ویلیجوں پہ ہے اس طرح ہے مطلب جو یہ اس بار رمضان میں شروع کیا ہم نے ہم نے پیغام بھی اس طرح دیا تھا میں نے خود کہا کہ اسی طرح ہے میں مطلب اس طرح ویڈیو نے کیا کہ آپ لوگ دسترخان کیلئے پیسے لیا ہم جتنی بھی غربہ ہیں ان کو کہاں راشن دیتے ہیں پیوار سے لے کر بلچخیل تک ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے کہا نہیں کر سکتے ہیں ہم پیوار سے بلچخیل نہیں دے سکتے ہیں تو ہم نے ویڈیو میں پیغام بھی دیا رمضان سے پہلے یہی پیغام دیا کہ آپ اس طرح کریں جتنی بھی گاؤں ہیں اپنی گاؤں سے نوجوان پانچ پانچ چیچے کٹا ہو جائے اپنی گاؤں میں فرنریزنگ کریں جتنی بھی مطلب ہم سایا گر ہے اسے مطلب اپنے اپنی آپ سے شروع کریں میں نے بہت زیادہ بتایا چھالیس گر غریب ہو تو یہ ایک سو ساٹھ جو گر ہے چھالیس کو اگر نہیں سپورٹ کر سکتے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے ہاں شکر الحمدللہ آسی فیصد میں نے یہ دیکھا اس رمضان میں تو لوگ اپنی گاؤں میں کمپین کیا اور اس طرح گر جوتے آپ لوگوں کا جو برڈن تھا وہ ابھی سلو سلو وہ ڈاؤن کر رہے ہیں اتنا برڈن آپ لوگوں پہ نہیں ڈالتے تو وہ خود ہی ویلیج کے لیول پہ وہ فنڈ ریزنگ کر لیتے ہیں جو غریب آبا ہوتے ہیں ان کو پیکیجز وغیر چند دن پہلے ہم نے جتنے بھی گاؤں ہوتی ہم نے اس کو بلائے بھی اس کا پریشیڈ بھی کیا اور اسے بات چیت کیا کہ آپ رمضان میں کیا اسے آگی بھی کرو اس کو آگی بھی کر دو اور ہم نے اسے پریشیڈ بھی کہ انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام بھی رکھا ہے سمینار کا ان کے لیے تو اس میں پارچنار کے جو مشران ہیں سکرٹر ہے تحریک صدر ہے علماء ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی بلاویں گے ان کو اپنی دسترخان کی طرف سے صرف اکڑ بھی دیتے تو انشاءاللہ یہ سمینار بھی ان کے لیے رکھا ہے اپریشیڈ کے لیے زبرد وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اگر مجھے بزاتے خود اگر کوئی اس پلیٹ فارم کے لیے بھی کوئی اپریشیڈ تھوڑا سا بھی کرتا ہے نا انسان کو خوشی ملتی ہے بلکل اسی طرح ہے دیفنیٹلی ان کو اپریشیڈ کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے دیفنیٹلی آپ لوگوں کو اپریشیڈ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جو چوٹے لیول پر بھی کام کر رہے لیکن سٹل یہ بھی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اگر ایسے ہم چلتے رہے نا کہ ویلج لیول پر ہم اپنے ہمسائیوں کے حقوق وغیرہ پورے کرتے رہے پاراچنار میں کوئی غریب بھی نہیں رہے گا اسی طرح ہے بلکل کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اگر اسی طرح ہو جائے یہ کنٹینیو رہے کی لوگ انشاءاللہ پاراچنار اور قرم ڈسٹرک کی پوری عوام غیور قومیں ہیں انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں گے اس کو اور آپ لوگ بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور شکریہ مزید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے اور طاقت دے اللہ ہم ہم سے جتنا کام لے سکتے ہیں بلکہ آپ لوگ میں یہ ریکویسٹ کی بھی بات نہیں ہوگی کہ ہم سے زبردستی کروائیں میں تو یہ کہتا ہوں چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ہو کسی مقام پہ ہو کسی لیول کا بھی کیوں نہ سپورٹ ہو اچھا اس پہ آتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی villages کی تو ہم نے بات کی کہ ان کی اپنی فنڈ ریزنگ ہو جاتی ہے آپ لوگ being an organization register organization ہے آپ ریجسٹر organization سبردست پارا چنار میں ریجسٹر organization ہے یہ organization اور فنڈ آپ کو فنڈ کون کرتا ہے ہمارا جو ڈونرز حضر آتے ہیں وہ صرف اور صرف پارا چنار ہی کی لوگ ہیں سبردست جتنے پارا چنار میں لوگ ہیں اور پارا چنار کی زیادہ تر لوگ باہر ہیں اسٹریلہ میں دبائی وغیرہ امریکہ میں اور عراق میں ہیں سپورٹ کرتے ہیں عرب امارات میں وہی لوگ پارا چنار کی لوگ ہی سپورٹ کرتے ہیں بہترین مطلب ابھی تک آپ لوگ دیکھا جائے تو براڈ لیول پہ گئی ہی نہیں ہے صرف پارا چنار صرف پارا چنار کی کہتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر آپ لوگ آپریشنل ہیں اپر کروم ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو آیا سینٹریل کروم یا لوگر کروم سے بھی کبھی سپورٹ ملی ہے ہاں بالکل سپورٹ ملی ہے لوگر کروم سے بھی ملی ہے سبردست ہاں لوگر کروم سے بھی ملی ہے لیزائی سے وغیرہ سے اور سدی والو بھی نہیں اپریشیٹ کیا ہے بہتر ہی سب کرتے ہیں سپورٹ تو ادھر کا کوئی پلان ہے ان فیوچر لائک سینٹریل کروم اور لوگر کروم ہے کہ دسترخان امام حضرت ہاں کیوں نہیں وہ بھی ہمارا تو پلاننگ ہے انشاءاللہ اس پہ باتشید بھی کرے گے اور کوشش کرتے کہ ادھر بھی دسترخان کلوا ہے وہ بھی غربہ ہے فقرہ ہے انسان ہے وہ بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سنی ہے یا شیعہ ہے یہ بات ہم میں نہیں ہے ہم انسان کو دیکھتی ہی انہوں کی پہنچاتے ہیں یہ شیعہ سنی وغیرہ یہ صرف پتہ نہیں ٹل سے آگے آ جاتے ہیں باہر کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی میں یہ اگزسٹ بھی میں کہتا ہوں نہیں بلکل اس طرح ادھر کا ماحول اس طرح بنایا ہے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے اب اس میں کیا بندہ بول سکتا ہے کہ ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے انسانیت انسانیت مین پیغام انسانیت ہے اس پہ کام کرنا ہے ہم ساروں نے اچھا اب بھی توڑا آتے ہیں آپ کے لوگوں کے پرسپیکٹیوز آپ کے بارے میں like ڈی آئی ای ایج کو کیا دیکھتے ہیں لوگ پاراچنار کے لوگ یا اوورال پاکستان کے لوگ کیا کہتے ہیں تقریباً آسی پچاسی فیصد لوگ اس طرح ہے کہ وہ دسترخان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ ہم سے خوش بھی ہیں اور ڈونرز باہی رب بھی پاراچنار میں زیادہ ہے خاص کر مسافرین جو کہ باہر ملکوں میں ہیں ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ کدھر بھی ہو اللہ ان کو محفوظ رکھے تقریباً پچاسی فیصد لوگ اس طرح ہے کہ وہ دسترخان کو بلکل سپورٹ کرتے ہیں مطلب پندرہ اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ یہ کانہ کیو دیتی ہو کیڑے نکال کیڑی وغیرہ مطلب کانہ کیو دیتی ہو اس کو رزگار دی دو یہ کرو وہ کرو یہ کام کرو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم کانہ کلاتے ہیں آپ ان کو رزگار دی دو ہمارے ساتھ آپ تو آج ہو مشورہ دیتے ہو باقی کام نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ میں کہوں گا یہ وہ مکی ہوتی ہے کہ پورے ساری جگہ کو چھوڑ کے وہ غلازت پہ ہی بیٹھتی اور وہ غلازت ان کی اپنی ہوتی اس میں اگر وہ دس پندرہ پرسنٹ اللہ ان کو بھی توفیق دے کچھ نہ کچھ کریں ٹھیک ہے ہم کھانا کھلا رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھلا رہے ہیں آپ لوگ رزگار دینا ہم اپریشیئٹ کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ آئے نا میدان ہم تو چاہتے ہیں آپ خود بھی نہ کریں آئے ہمارے ساتھ ٹیم میں شریک ہو جائے ساتھ میں رزگار دیتے ہیں آدھ آپ کی آدھ ہماری مل کر کام کرتے ہیں لیکن یہ فیس بوک میں مشوری دیتے ہیں وغیرے اس سے کچھ نہیں ہو سکتے ہیں تنقید کرنا نہیں تنقید اچھی چیز ہے لیکن تنقید کیسے کہ آپ لوگوں کو اس لیول کا مشورہ دیں کہ یہ والی چیز ایسے ہوگی تو بہتر ہے لیک لیکس سپوز بجڈ کی بات ہے یہ یہاں سے لیکس سپوز چاول کا لیکس سپوز چاول کی بوری اس دکان سے سستی مل رہی ہے میری دکان میں میں آپ لوگوں کو اور سستی دوں گا تو اس ٹائپ کی تنقید مردہ بھی کرتی ہے لیکن بلکل نہیں بچنا تو میں خیر نہیں سوچتا اس میں اچھا خاصا ٹائم لگے کہ ان کی تنقید وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ اپنے سوچ میں ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لیکن جب براڈ لیول پہ آتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کے کرتے ہیں آئے بلکل تو آئے نا آئے بلکل کام کریں ہم بھی تجھے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آئیں مل کے کام کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھا کام ہوگا اچھا ہوگا بلکل زبردست اچھا اس کے علاوہ آپ لوگ باقی بھی کچھ کرتے ہیں like ڈی آئی آج صرف نہیں اس کے ساتھ ہم ہاں رمضان پیکج دیتے ہیں رمضان میں پیکج دیتے ہیں عید پیکج دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے پہاڑ علاقے ہیں ادھر چونکہ ادھر سردی بہت زیادہ ہیں پہاڑ علاقے میں ابھی بھی برف پڑی ہے تو اسی طرح علاقے ہے کہ ان کے ساتھ کمبل وغیرہ جیکٹ کی ہم اور چادر وغیرہ ان کو دیتے ہیں ہر سردی موسم میں اور اس کے علاوہ مطلب رمضان پیکج کی ساتھ ساتھ سال میں دو بار ہم فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں وہ غربہ فقراء جو ان کو اپنی علاقے میں ہی کرواتے ہیں اس کا فری میڈیکل کیمپ تو اس کی ساتھ ساتھ آیام محرم میں فہلی محرم سے لے کر تیری محرم تک اور چہلوں دن و رات تک ہم روزانہ سبیل دیتے ہیں شربت وغیرہ کانہ وغیرہ چونکہ مختلف گاؤں سے لوگ آتے ہیں پارچنار کروک کرتے ہیں جلوس وغیرہ آتے ہیں تو ان کو لیے بہت زیادہ تکلیف ہوتے ہیں کانی کا تو ہم ویسی بھی دسترخان محمد حسن جیسا امام حسن سخیطہ اس طرح ہم اسی کی سخاوت کی دسترخان دیتے ہیں لوگوں کو تو زیادہ تر گاؤں سے لوگ آتے ہیں تو پارچنار کا شہر کا مہمان بنتے ہیں تو ہم سیٹی والے ہیں ہم پہ فرض ہیں ان کی مہمانوازی تو ہم ان کو رات کو بھی کانہ دیتے ہیں اور شربت کا بیسی بھی لگاتے ہیں تو تقریباً اس محرم میں ہم نے تقریباً سات محرم سے لے کر دس محرم رات تقریباً ہم نے ایک سو پانچ ایک سو چھے دیکھ تیار کیتے ہیں سب یہ جتنے بھی جلوس وغیرہ اس کی کیتے ہیں اچھا اسی بھی آتے ہیں جیسے کھانے کے لیے آپ لوگوں کو سبسی کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی آپ لوگوں کو چاول کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی گی کی تو آپ لوگ پرچیسنگ کہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرچیسنگ کہاں سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا وہ جو شاپ کی بر ہے یا جو سٹور والا ہے اس کا کیا رول ہے دستر خان امام حسن علیہ السلام کے لحاظ سے ہم پہلے دیکھتے ہیں ایک دکان پہ جاتے ہیں دوسری دکان پہ پوچھتے ہیں کہ چھوال کی کیا ریٹ ہے دوسری دکان کی بھی کیا ریٹ ہے تو جہدہ سستہ ملتے ہیں ہم مدری سے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر سو دو سو ربے بچت ہو جائے تو ہمارے تو نہیں تو دستر خان کی فرن میں جمع ہوتے ہیں تو شکر الحمدلہ پرچیناک کے جو جتنی بھی دکان والے ہیں تو سب بہت اچھے ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور فری بھی دیتے ہیں کبھی کبھار اور ریٹ میں بھی بھی اچھے دیتے ہیں کرائے بھی نہیں لیتا ہے تو سب بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ مطلب پرپر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں ہم جتنی بھی دکان والے ہیں ہم جسی بھی سمان لیتے ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ویسے کہ ہمارا جب گاڑی جاتی مطلب سبزیوہ غیر لیتے ہیں یا کوئی چھالوہ غیر لیتے ہیں دوسری دکان والوں بھی کہتے ہیں کہ آج ہو یہ فری لیلو ٹوماتر لیلو یا پیاس لیلو یا چھالوہ لیلو مطلب جتنی پارا چھنار ہیں وہ لوگ دیتے ہیں ہمیں جن کی پیسوں کی استطاعت ہے وہ پیسے دیتے ہیں جن کی ٹوماتر کی استطاعت ہے وہ ٹوماتر دیتے ہیں مطلب یا پارا چھنار کی نا بات ہی الگیا ہے میں اکثر پوڈکاست میں بولتا بھی ہوں کہ پارا چھنار میں ایسی عوام ہے نا یا اورالکورو میں ایسی عوام ہے کہ وہ ایک غریب کے لیے یا کسی پہ اگر کوئی جیسے بیمار ہوتے ہیں اکثر میں ایک پوڈکاست میں نے کیا تھا جو فنڈریس کرتے ہیں بیماروں کے لیے کیونکہ کافی غریب لوگ ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے آپریشنز وغیرہ یہ ساری چیزیں تو بیلیو می میں ایک بنتے کے ساتھ پوڈکاست میں ڈسکرس کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ویدن فیو آرز ٹھیک ہے ڈیس کی بھی بات نہیں ہے ویدن فیو آرز لاکوں پیسے جمع ہو جاتے ہیں اس کی لیے تو اور اس میں میجر رول کس کا ہوتا ہے عورتوں کا بلکل عورتیں اپنی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ خوش ہوتا ہے لوگ دے ٹیپ ہو جائے ہیں ہمارے پاراچین نیار کی عوام ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے خوشی سے بھی ابھی آتے ہیں سکون لائک آپ لوگ کام کرتے ہیں سکون ملتا ہے بہت زیادہ سکون ملتا ہے ابھی ہم رمضان میں بہت زیادہ کام کیا تو ابھی ہم فارے ہیں تو صبر ہے کہ ان ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کرے کوئی اور پروجیکٹ نکالے کہ کام کرے ہیں اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے آمین میں تو یوں یہی کہوں گا جب بھی میری ضرورت ہو چاہے من پاور کی ضرورت ہو اگر میں پارا چنار میں ہوں تو مجھے سب سے پہلے بولا ہے انشاءاللہ ضرور میں موجود ہوں گا میں ہر میدان میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا بس بدقسمت ہی یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوں میرا وہ بھی رول ہے اگر پارا چنار میں ہوتا تو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی ہوں گا آپ لوگوں کے ٹیم میں مجھے ابھی سے کاؤنٹ کر لیں باقی پوریا پارا چنار کی عوام جتنا مہنی لوگوں سے سنا ہے جو دیکھا ہے آپ لوگوں کے کام کے بارے میں بھی میں نے جانا ہے تو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی جو دس پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جائیں گے یہ ایسا در ہے نا انہوں کی وجہ سے ہم اور بھی مضبوط ہوتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن ہوتے ہیں بندہ اور گروہ کرے اسی طرح ہے بلکہ یا تو آپ لوگ پر جیتو یا ہوں جیتے ہیں اور دیفینٹلی آپ لوگوں کے ساتھ جو نامنصوب ہے نا آپ لوگ کوئی ہرا ہی نہیں سکتا بلکل اس طرح ہے کیونکہ آپ لوگ کا مددگار جو ہے اللہ تعالی ہے وہ ذات نا آپ لوگوں کی خود کیونکہ آپ لوگ ان کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھکا نہیں سونے دے رہے ہیں اور ان کو کلاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کبھی نہ تو بھکا بلیو می جو میرا اپنا پرسنل عقیدہ ہے یا میں اللہ کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو قوز ہے کبھی زندگی میں آپ کبھی بھکیں نہیں سو پائیں گے اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل اللہ تعالی نے خدمت کی وجہ سے ہم سب کو دیا بھی ہے اور دے رہا ہے بلکل دے رہا ہے سب امام حسن کی کرم ہے اور اللہ تعالی کی کرم ہے اس کے ساتھ ہماری پارچنار میں تین سال ہو گئی کہ ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں پارچنار میں اسی طرح علاقے ہے کہ بہت دور علاقے ہیں ادھر غربت زیادہ ہے اور سہرا ہی علاقے ہیں ادھر بلکل قربانی ہوتی نہیں سیٹی میں ہوتے ہیں اور اس طرح گاؤں ہوتے ہیں جو ادھر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ بہت زیادہ غریب عید میں تو قربانی بھی نہیں کرتے یہ گوشت یہ جب غریبوں کو دیکھتے ہیں اور امیروں کو دیکھتے ہیں مطلب بکرا وغیرہ لے لے زبا کرے پھر اس کو کٹ کٹ کرے تقسیم کرے اسی طرح غربہ ہے کہ وہ بالکل ملتا بھی نہیں محرون رہتے تو شکر الحمدللہ ہم تین سال ہو گئے کہ ہم اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ شروع کیا تو اس بار ہم نے تقریباً چالیس لاکھ پلس فنڈ آئی تھی اجتماعی قربانی کے لئے تو ہم نے کہا کہ پارچنار میں یہ لوگ مطلب بکرا وغیرہ یا بیل وغیرہ یہ زبا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اونٹ کو زبا کرتے ہیں غربہ کو ہم امیروں سے غربہ کو ہم آ چلیں گے ان دفعہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی تھے تقریباً ساتھ یا آٹھ اونٹ ہم زبا کی تھے جتنے بھی دور دور غربہ ہیں فقرہ ہیں ہم سب کو تین تین کلو دو دو کلو چا چار کلو گوش سب کو یہ تقسیم کیا یہ بہت بڑی بات ہے اس لیول پہ آپ لوگ سوچتے ہیں یہ سٹریٹیجیز کون بناتا ہے آپ لوگ پلاننگ کیسے کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ آپ لوگ یہ کریں گے اور ایسے کریں گے ہم خود دیکھتے ہیں پارچنار میں کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں کہ ہم نے بکرہ لیا دوسری گھر بھی نہیں لیا تیسری گھر نہیں بھی لیا تو غریب کو دیکھتے ہیں ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ محلے میں ہے چلو ہم ان کو دیتے ہیں تو اس طرح باہر بھی لوگ ہوتے ہیں گاؤں وغیرے میں ہوتے ہیں یا سہرہ میں ہوتے خود با خود پلاننگ ہمارا بنتے ہیں تو اس کو ہم یہ پروائیڈ کرتے ہیں زبردست وقت کی ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسی عید ابھی آئی گی ابھی عید الفطر گزر چکی ہے اور عید اللہ صاحب آنے والی ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کی پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیا کیا کریں گے ایک مہینے پہلے ہم پلاننگ اس کو شروع کرتے ہیں مطلب آپ لوگوں کو اگر کسی نے سپورٹ بھی کرنا ہے تو یہی ڈائم ہے کہہ لیں ہم تقریباً ڈیرڈ مہینہ رہ گئے ڈیرڈ دو مہینے رہ گئے دوسرے سالی سے طرح تھے ہم نے جب کمپین شروع کیا تو ہم نے بہت لیٹ کمپین شروع کیا تھا تو ہم اس سے پہلے ہم دعا بھا گئے ادھر سے اونڈ بھی لیا تقریباً سات آٹھ اونڈ تھے تو ہم نے پسند کیا کہ ہم چلو اس کو لے کے جائیں لیکن پیسے ہمارے ساتھ بلکل نہیں تھے اونڈ کا ایڈیا کیسے آیا یہ اونڈ کا بس ہم نے کہا کہ چلو پرہچنار میں جیڈی سی والا کا دیکھا کہ وہ لوگ اونڈ زبا کر آئے تھے تو ہم نے کہا پرہچنار میں بھی اونڈ بلکل زبا ہی نہیں تھی نہر بلکل اونڈ زبا نہیں ہوتے میرے خیال سے نہر ہوتے ایسا ہی ہے اور اونڈ کو دیکھا ہم نے جیڈی سی میں نہر کرتے تھے تو ہم نے کہا ہم پرہنچنار میں بھی اونڈ نہر کر دے تو پہلے ہم نے جب وزٹ کیا دعا میں ادھر اونڈ کو دیکھا اور خرید ادھر لیا ہے تو پہلے تو بہت زیادہ رشت تھا پہلے رمضان میں تو ہمیں کیا پتا کہ ادھر رشت ہوتے تھے تو شکر الحمدللہ لوگ کہتے بھی تھے کہ ہمیں اونڈ کا گوشت نہیں ملا اونڈ کا گوشت نہیں ملا سب لوگ کہتے تھے میں نے کہا یہ مامہ سن کا گفت ہے جو کسی نے کہا ہے تو کہا ہے اگر کسی کو نہیں دیا آپ کو شاید پسند نہ ہو تو آپ کو نہیں دیا ایک سال نہیں ملا نیکس سال ملے گا ایک سال ملے گا ایک ٹائپ کی لوٹری ہے جس کی لگے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوٹری سے ہٹ کر اتنے اونڈ زبا ہوں گے جو بھی نام ہے اس کا نہر کیا تو جتنے بھی ہوں انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہر بندے تک گوشت پہنچے گا ان کا اور کیونکہ میں جی ڈی سی کا بھی دیکھتا ہوں جی ڈی سی کا جیسے شتر مرخ آپ کو بھی یاد ہوگا اس پہ کافی کانٹروورسی بنی تھی کہ یہ ہے وہ ہے شتر مرخ زبا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن یہ خرچہ کر رہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے جو بندہ وہ شتر مرخ کے پیسے پیکر ہے وہ اس نے شتر مرخ کیا بولا ہے کیونکہ رمضان میں کیا ہوتا ہے یا عید میں کیا ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں انہوں نے رمضان میں کیا تھا ہاں بالکل میں نے دیکھا تھا تو ان کا کونسپٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک سیٹ ہوتا ہے وہ سیٹ بولتا ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور اسی سپیسیفک چیز کی تو یہ تو میری مرضی نہیں ہے لیٹسے میں آپ کو بولتا ہوں کہ محمد بھائی اس عید الحظہ پہ پانچ اونٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تو میری مرضی ہے ہم ہی 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 ہ بلاؤ امیر کو بھی بلاؤ سب کو بلاؤ حاجی جواد بنگا شو ہمارا بہت اچھا ڈونر ہے پہلی سی بھی ابھی بھی اللہ ان کو اور توفیق ہے وہ بہت ہمارے ساتھ دسترخان میں مدد کرتا ہے یار میں پارا چنار کے ساتھ فیملیر ہوں لیکن اس لیول پر جیسے میں عید کے لیے آیا تھا دو تین دنوں کے لیے اور پھر پاڈکاسٹ کچھ ہی پاڈکاسٹ ہے کہ ریکارڈ کروں گا اور واپس جاؤں گا لیکن میں جتنی ڈسکشن کر رہا ہوں لوگوں سے مجھے اور زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ یار پارا چنار ایسا ہے مجھے پراؤٹ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا اتنی انفرمیشن آ چکی ہے کہ میں ابھی ایسی چیزیاں بتا سکتا ہوں میرے اپنے دوستوں کو اپنے سرکل میں اسلام آباد میں کہ یار پارا چنار ایسا ہے بلکل ایسا ہے اور یہ پاڈکاسٹ ہیں ذرا ان کی سوچ کو دیکھو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام آباد والے ہیں یا باہر جو بھی ہے کہ ہماری سوچ آگئے ہے بلکل پارا چنار والوں کے ساتھ جتنے میں پاڈکاسٹ وغیرہ کر رہا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں جیسے آپ کی ایون میں باتیں سن رہا ہوں اور آپ کی ویشن کو دیکھ رہا ہوں تو میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں کیار میں کیوں نہیں کیونکہ مجھے بھی کرنا ہے کچھ میں قرم کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مزا آتا ہے سکون ملتا ہے اچھا ابھی ریپ اپ کرنے پہ آتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ ٹائم بھی ہو گیا ہے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دسترخان امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یا اینی تنگ میں ادھر سے ای پہ اغام دینے چاہتا ہوں کہ ہر وقت دسترخان امام حسن کو سپورٹ کرو کیونکہ دسترخان امام حسن کی خدمت ہے وہ روزانہ ہے ڈیلی بیسیس پہ ہے یہ ہم روزانہ ہی چار سو پان سو بندے کو کھانے کیلاتے ہیں تو میں ادھر سے پیغام دیتا ہوں اس ڈونر حضرات کو جو باہر ملک میں ہیں یا پرچنار میں ہیں تو دسترخان امام حسن علیہ السلام کے ساتھ برپور توان کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ادھر لوگ شادی بغیرہ کرتے ہیں یا قرم خانی یا فود کی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی شادی میں اتنا بدخرچی کرتے ہیں کہ تقریباً دس سے لے کر دیارہ بارہ تک دیکھ ان کو پکاتے ہیں اور ہم سب کو کلاتے ہیں تو ہم اسے یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں ہمارا صرف ایک دیکھ لگتا ہے آپ اپنی مہمانوں کو بھی دی دو آج دستخان میں غرباء کو بھی دی دو آپ بھی خوش ہو جائے گی ہم بھی خوش ہو جائے گی اور غرباء بھی خوش ہو جائے گی شکر الحمدللہ زیادہ تر لوگ پرہ چنان میں جو فود کی ہوتے ہیں یا قرم خانی وغیر ہوتے ہیں تو وہ لوگ پہلے ہی سے ہمیں فون کرتے ہیں کہ اس دن ہماری قرم خانی ہیں اتوار کو دن یا جمعی کو دن آپ کانا نہ پکائے ہم آپ کے لئے گھر سے لے کے آتے ہیں تو شکر الحمدللہ تقریباً سال میں ایک مہینہ اسی طرح ہوتے ہیں تیس دن لوگ اپنے گھروں سے ادھر کانا پکاتے ہیں ہم غربوں کو کلاتے ہیں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج دسترخان میں غربوں کو دے دیں فقراء کو دے دیں مسکینوں کو دے دیں اپنی گھر میں بھی دے دیں اتنا زیادہ خرچیں کرتے ہیں مثلا ایک شادی پہ آپ خرچیں کرتے ہیں چالیس لاکھ پینٹالیس پچاس لاکھ کرتے ہیں ہمارے ایک دن کا خرچہ تقریباً فیوٹی سکٹی تاؤزن ہیں تو آج ہمارے ساتھ بھی کچھ تاؤن کریں یہ میں بلیو می میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ واقعی میں اگر پارہ چھنار میں شادییں اس لیول پہ ہو سکتی ہیں دوسری دن یہ تو اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے میں اگر اچھا خاصا انویسٹ کر رہا ہوں شادی پہ ٹھیک ہے تو اس میں میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ کتنا لگے گا ایک دیکھ دو دیکھ ایک دی دو دیکھ لگے ہمارے ایون شادی میں اور زیادہ برکت ہوگی اور زیادہ مزہ آئے گا سکون ملے گا اور یہ تو میں کہتا ہوں سواب بھی ملے گا سواب بھی ملے گا دونوں ملے گا سواب بلکل اچھا یہ تو ہو گیا دستر خان امام حسن علیہ السلام کے ایسپیکٹ سے میسیج ابھی اوورال کروم ڈسٹرک کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں سب پارہ چھنار کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلی بھی بتایا کہ جتنی بھی گاؤں ہیں پارہ چھنار کے مختلف گاؤں ہیں گلیا ہے یا سیٹی میں ہے یا محلے ہے میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آجائے اپنی گاؤں میں اوٹے پانچ ست بندی اوٹے اپنی گاؤں میں اپنی گاؤں آپ خود سپورٹ کریں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ چھے بندی اوٹ جائے مثلا ابھی جب ہم نجوان کو دیکھتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں ابھی ہمارے چند دن پہلی میٹنگ تھا تو ہم نے سب کو بلائے بھی تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی گاؤں میں بچوں سپورٹ کرے ان کو فیز دیتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کرتے ہیں ان کی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو گئے کہ یہ لوگ دیکھو ہم سے زیادہ کام ہی کرتے ہیں ہم تو بیسی میڈے میں ہیں لیکن یہ اپنی گاؤں کو ایک گاؤں کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح گاؤں ہیں کہ وہ لوگ ابھی تک نہیں اوٹے ہیں ہم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اوٹ جائے اپنی گاؤں میں خود اپنی گاؤں میں اپنی گاؤں میں کام کریں ہم کو نہ دے دے فرن اپنی گاؤں میں تقسیم کریں اپنی گاؤں سے لے لیں اپنی گاؤں میں ہی تقسیم کریں ان کا یہ طریقہ ہے کہ مطلب آپ مثال ایک گاؤں ہے یا وغیر علاقے ہے آپ چند بکس بنائیں اور اپنی ہی محلے میں تقسیم کریں مطلب اب یہ ہزار محلے ہے تقریبا ہمارے ایک سو ساٹھ گھر ہیں ہزار محلے میں ہمارے مطلب ایک سو ساٹھ ہم بکس خریدے ایک سو ساٹھ گھروں میں رکھے اس کا مہینہ پیسے اکٹھ کرے ست کی گئے اب ہمیں محلے میں دے کے کہ ہمارے محلے میں کتنے غریب ہیں شکر مطلب بیس غریب ہیں تو وہ پیسے ست کے والا ان بیسوں پر تقسیم کریں سب سے پہلے فرض بھی ہے یہ ہے کہ مطلب آپ جب ست کا نکالتے ہیں خیرات نکالتے ہیں آپ اپنی پہلے ہمسائیوں ہمسائیوں میں دے کے اور محلے میں دے کے اگر محلے میں نہ ہو تو گاؤں کے لیون میں دے کے اور گاؤں میں نہ ہو پھر باہر نکلے تو ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی گاؤں میں ہمسائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھ کرو تاکہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بھوکا نہ رہے پیغام تو کافی لوگ دیتے ہیں آپ کا جو پیغام ہے جو ہم بلکہ ہر گیس سے ہی کرتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو سیم قویسٹن فور یو چھنار کے پتے چھنار کے پتے آپ کی نظر میں کیا ہے اس طرح ہے کہ میں اس سے پہلے ایک اور مثالی دوں کہ اگر ہم اپنے گاؤں میں خدمت کریں تو ہم میڈیا کی ذرے کرتے ہیں اگر میڈیا نہ ہوں مطلب اسی طرح پروگرامات نہ ہو تو ہم اپنی لوگوں کو خدمت کیسے دکھائیں یہ تو ہم خدمت دکھاتے ہیں لوگ پیسے کٹے گا اگر ہم مطلب اس کی بغیر نہیں ہو سکتے آپ کو آپ لوگ کی مطلب ہماری خدمت ایک سیٹ بھی کر رہے ہیں آپ لوگ کی ہم سے اوپر آپ لوگ کی خدمت ہیں کہ آپ لوگ ہماری یہ پیغام یہ میسج بغیرہ سب کو پیلاتے ہیں اگر میں نے ابھی میں ایک مطلب پیغام شیئر کیا تو یہ ساری گاہوں نے سن رہے ہیں تو یہ آپ کی ببرکت ہے آپ کی پیج کے چھنار پتے کا ہم شکریہ دعا کرتے ہیں اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا کام ہم سے زیادہ ہے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہم اصل میں آپ لوگوں کا کام ہی پرموٹ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو چھنار کے پتے ہیں میں ان کو چھنار کے پتے اس وجہ سے بلاتا ہوں کیونکہ جو بھی اپنے علاقے کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ سکل ہے اس کے پاس یا کوئی بھی ایکٹیویٹی میں اچھا ہے وہ میرے چھنار کا پتہ ہے بلکہ تو بہت زیادہ پتے ہیں اور انہی پتوں میں سے آپ بھی ایک پتہ ہیں شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور عجر دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تاکتے اور کامیان کیا آتا کریں آمین آج کا میسیج کہہ لیں یا میسیج تو بلکہ میں یوں نہیں کہہ سکتا میں یوں کہوں گا کہ جس طریقے سے یہ محمد بھائی کام کر رہے ہیں اور پاراچنار میں جو ڈی آئی اچھ ہے دستر خان امام حسن علیہ السلام ہم سب پہ فرض ہے اگر ہم بیزی ہیں ہم نہیں کر سکتے تو کسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو اور یہ فرض ہے کرنا نہیں چاہیے بلکہ کرنا ہے ہم نے کیونکہ یہ ہمارے لئے لگے ہیں میں بیزی ہوں تو وہی صدقہ میں دے سکتا ہوں ان کو اور ان کو یار جس لیول پہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ ہیرے ہیں جو ہمارے باقی جتنے بھی غریب طبقے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اس دائرے میں آپ لوگ بھی شامل ہو میں خود بھی شامل ہوں گا کہ ہم سارے مل کے انسانیت پہ کام کریں اور غریبوں کو مسکینوں کو ہم کھانا کھلا سکیں ان کو سپورٹ کر سکیں تو ملتے ہیں ان کی طرح کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ اللہ حافظ